مہترم سامین آپ سب کو معلوم ہے کہ افغانستان میں حکومت نئی قائم ہوئی ہے طالبان اس کے قائم کرنے والے ہیں جو بزام خش بقول ان کے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے کر بھگایا ہے اور ہم کامیاب ہو کر اسلامی حکومت یہاں قائم کر چکے ہیں اس بات پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے مجھے جو خاص بات آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے ایک ہفتہ اندازا پہلے وزیر تعلیم افغانستان نے حکم جاری کیا تھا کہ ہم عورتوں کی تعلیم کے حامی ہیں ان کو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ آئیں پڑھیں ایک شرط ہے اس کے اندر کہ وہ مخلوط تعلیم نہ ہو لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر نہ پڑھیں کالجوں یونیورسٹیوں میں مل کر لڑکے لڑکیں اکٹھے بیٹھ کر نہ پڑھیں یہ خلاصہ تھا وزیر تعلیم افغانستان کا جس کا وزیر کا نام ہے عبدالباقی اسلامی حکومت قائم ہو جائے چشم ماں روشن دل ماں شاد ہم بہت خوش ہیں اور اسلام کی جو تعبیر و تشریح ہے اگر وہ سمجھ جائیں تو دنیا ساری کی ساری جنت اور گلزار بن جائے گی لیکن انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے یہ تو جمعہ جمعہ آٹھ دن بلکہ کل پر سو ہی تو انہوں نے اپنی کیبنٹ کا اعلان کیا ہے سعودی جو پرانے اسلام کے دعوے دار ہیں انہوں نے بھی اپنے خیال میں کہ اسلامی حکومت چلا رہے ہیں عورتوں کے اوپر بندش ڈالی ہوئی ہے تو مولی عبدالباقی صاحب بلکہ مولی عبدالباقی صاحب نے جو یہ کہا ہے میں اس کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ پیغام اسے پہنچانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو غور سے پڑھو قرآن حکم صورتِ توبہ کی آیت نمبر اکہتر میں صورتِ توبہ کی آیت نمبر اکہتر میں فرماتا ہے والمومنون والمومنات باز ہم اولیاء باز مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اب اگلا جملہ ہے دوست ہیں اور دوست ہی کہے کہ یہ آرڈر دیتے ہیں اچھے بہتر کاموں کا یامرون بالماروف قوانین کا آرڈر دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں معنی یہ حکمران ہے حکومت چلا رہے ہیں مرد عورتیں اکٹھے بیٹھ کر آفیسوں میں دفاتر میں حکومت چلا رہے ہیں یامرون بالماروف وجنہ نرمکر امر اور نہیں سارے علماء نہو سے گرامر سے پوچھو کہ امر نہیں صرف حکمرانوں کے شان میں استعمال ہوتا ہے امر نہیں آرڈر اور منع کرنا اس میں قوت چاہیے طاقت چاہیے یہ کوئی کنگلہ آدمی امر نہیں کر سکتا آرڈر نہیں دے سکتا روک نہیں سکتا ڈنڈے والا روک سکتا ہے ڈنڈے والا آرڈر دے سکتا ہے تو یہ حکمران کی شان کا لفظ ہے کہ مومنون والمومنات اور مومنون والمومنات کی معنی یہ نہیں جنہوں نے ایمان لیا مردوں نے اور جنہوں نے ایمان لیا یہاں معنی ہے جو امن دینے والے حکمران مرد حکمران عورتیں یہ بعض اولیاء بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں اور حکومت چلا رہے ہیں یہ اکٹھے آرڈر جاری کر رہے ہیں اور یہ معنی اس کا تمہیں مجالی نہیں ہے کہ تم انکار کر سکو کہ امر بالمعروف اور نہیں کوئی غیر حاکم کر سکتا ہے اور آگے اسی معنی کو اسی جملے کو دوسرے الفاظ نے آپ کو قرآن میں سمجھانا چاہا ہے اسی مقام پر اسی آیت میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُوتُونَ الزَّقَاةِ وَيُتِعُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ سَيَّرْحَمُهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُوتُونَ الزَّقَاةِ معنی بگاڑی ہوئی ہے قرآن کو انہوں نے ایسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے یُقِيمُونَ الصَّلَاةِ یہ ایسی ڈُوٹی دیتے ہیں مرد مومن عورتیں ایسی ڈُوٹی قائم کرتے ہیں ایسی ڈُوٹی قائم کرتے ہیں جو یوتونَ الزَّقَاةِ اس ڈُوٹی سے لوگوں کو سامانے پرورش فراہم کرتے ہیں لوگوں کی پالنا ہوتی ہے جن اشیاء ضرورت سے وہ مہیا کرتے ہیں اور وہ کیا ہے صرف کھانا تو نہیں یہ تو آپ کو قرآن نے پہلے ہی شروع میں ہی صلاحات کے حوالے سے سمجھایا ہوا ہے کہ خدا کو بند دیکھے ایمان لاتے ہیں خدا پر قائم کرتے ہیں صلاحات کو بھئی صلاحات کیا ہے قرآن سے پوچھو ملہوں سے پوچھو کہ صلاحات کی معنی ملہ تو صلاحات کی معنی قرآن کا دشمن ہے صلاحات کی معنی وہ کیے بیٹھائے مجوسی والی نماز جو آگ کے سامنے وہ جھگ کر کے پوجہ کرتے ہیں قرآن کہتا یکیمون صلاحات معنی کہ آئے مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ وہ رزق کو بانٹتے ہیں خرچ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں تو یہ صلاحات کی معنی ہے تو یہاں جو صورتِ توبہ میں حکمران مردوں اور عورتوں کی بات قرآن نے کھولی ہے تو اس کے لئے فرمائے یکیمون صلاحات ویوتون زکا میں پھر سے دورا دوں بات کو کہ صورتِ قیامہ میں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا صَلَّا تَوَلَّا آمِنِ سَامنے لَا آیت ایک ہے اور مجیسیوں نے امام لوگوں نے آیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دو بنا دیا اس ایک آیت کو دو بنا دیا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا یہ ایک آیت ہے انہوں نے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا صَلَّا کے بعد گول دائرہ ڈال کے آیت دوسری بنا دی جاؤ کھول کے دیکھو اوپر علماء نے رموزِ اوقاف جو قرآن کے دے ہیں وہاں اس گول کے اوپر لکھائے لا لا مانا یہ یہاں رکومت بات آگے چل رہی ہے وہ بات کیا ہے کہ صَلَّا اور تَوَلَّا کو توازن میں لاؤ تقابل میں لاؤ تورف الاشیاب ازداد ہر چیز اپنے زد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے تو صَلَّا تَوَلَّا کا اپس میں زد ہے تَوَلَّا کی مانا پیٹھ دے کر پیچھے چلا جانا تو صلح کے بانا آٹومیٹک ہوئی پیچھے پیچھے چلنا تو پیچھے چلنا مانا تابیداری کرنا قرآن تمہارا امام ہے تم اس کے متبع بنو تم اس کے تابیدار بنو تو اس صورت توبہ کی آیت نمبر اکیتر میں مومن مرد مومن عورتیں دفاتر میں آفیسوں میں اکٹھے بیٹھیں ایک دوسرے کے دوست آئیں قرآن فرما رہا ہے آگے آپ نے تو مانا سمجھ دی کہ زکاة میں سب کچھ آ گیا تعلیم دیتے ہیں کپڑے دیتے ہیں روٹی دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں مکان دیتے ہیں سب کچھ اس میں آ گیا تو یہ ملہ عبدالباقی نے سوچا نہیں اس آیت کے اوپر کہ یہاں تو کٹھے بیٹھنے کے سوا فیصلے نہیں ہو سکیں گے ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک شعبے کے افسر ہیں مومن مرد مومن عورتیں مشاورت کرنی ہوگی ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے ہوں گے اپنی اپنی رپورٹیں شیئر کرنی ہوں گی تو یہ اکٹھے بیٹھے ہیں تو پڑھنے میں جدہ ہو جائیں باقی صاحب ملہ باقی صاحب کہتا ہے پڑھتے وقت جدہ ہوں تو میں ملہ عبدالباقی کو پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں کہ تمہاری حکومت قائم ہوئی ہے شکر ہے اچھا ہے ہم خوش ہیں لیکن تمہارا قدوری اور کنز یہ حکومت نہیں چلا سکتے تم قدوری کے مولوی ہو تم کنز کے تم منیت المسلیہ اور نور لیزا کے دستار بند ہو قرآن کو تم نے پڑھا نہیں ہے سیکھا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے سو تمہاری حکومت قرآن کے بغیر جو نور لیزا پر ہوگی جو قدوری پر ہوگی جو کنز پر ہوگی اس میں کیا ہے اس میں تو تم نے تہارت کی باتیں سمجھائی ہیں اور مسائل بھی ہیں تو گورنمنٹ چلانے کے لئے خبر نہیں کیا سے کیا مضامی ان کی ضرورت ہوتی ہے تو تم اپنا نصاب بدلو اور اپنے تعلیم کے لئے جیسے سعودی کے لوگ جاہل ہیں تم بھی ان کی طرح کے جاہل ہو اپنے کو درست کرو اور قرآن کے سوا تم یہ درستی امامی علوم سے نہیں کر سکو گے حکومت نہیں چلا سکو گے اور حکومت چلانا جو ہے قرآن کے بغیر وہ ظلم ہوگا تو میں ملہ عبد الباقی کے اس آرڈر پر اس کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس یوٹیوب کے ذریعے کہ تم قرآن والی بات کہ مومن مرد اور عورتیں جب دفاتر ایک ساتھ چلا سکتے ہیں تو کو ایڈیوکیشن مخلوق مخلوق تعلیم یہ جائز ہے ضروری ہے الہو ہے ہونی چاہئے استاذ اگر لیڈیز ہے شاگرد لڑکے لڑکیاں سامنے کٹھے بیٹھ کر لیکچر سن سکتے ہیں استاذ اگر مرد ہے تو شاگرد لڑکے لڑکیاں وہ اس کے سامنے لیکچر کٹھے پڑ سکتے ہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں لوگوں میں نوجوانوں میں شاگردوں میں طالب علم میں تمیز پیدا کرو شعور پیدا کرو وہ انسانیت سیکھیں انسانیت کوئی سیکھ گیا آگے مسئلہ حل ہے نہیں تو چادر لپیٹ کر بھی برائی سے نہیں بچ سکو گے اس پر میں اس سے پہلے کئی لیکچر دے چکا ہوں فی الحال جو ملہ عبدالباقی نے آرڈر نکال آئے اس پر میں نے صورت توبہ کے حوالے سے نوٹ کر آیا اپنے سامین کو کہ اس نے غلط حکم دیا ہے کہ مخلوق تعلیم ناجائز ہے